یہ عبدیت کا میدان اور یہ معرفتِ الہیہ اس کا ایک حصہ اہلِ عقل کو بھی عطا ہوتا ہے لیکن جو عقل کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں اور جو محبت کے ذریعے خوف کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں ان تینوں کے پہنچنے میں بڑا فرق اس فرق کو واضح طور پر سمجھنا ہو تو بولی سینہ اس کو بھی کچھ پڑھنا چاہیے یا اس کے حالات جاننے چاہیے بولی سینہ یہ بالکل ان لوگوں میں اس کے اوائل میں سے ہے جنہوں نے فلسفہ پڑھ لینے کے بعد تصوف اور اس میدان کو بھی چھوا اور روح پہ جو چیزیں تاری ہوتی ہیں اور انسانی روح اس معارفت کی شراب کو چکتی ہے پیتی ہے پھر روح اس شراب پر غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ روح اس شراب کو تقسیم کرتی ہے ان مدارج پہ بولی سینہ نے کہا بھی ہے اور لکھا بھی ہے تھا یہ اہل تشریعوں میں سے اور اس کے عقیدے اسماعیلیوں سے ملتے جلتے تھے کررامیوں سے ملتے تھے اور عقیدے کے اعتبار سے شیعہ تھا اور اپنی فقہ کے اعتبار سے اہل سنہ میں سے تھا مثلا شیعہ کے ہاں عدل واجب ہے ضروری ہے اور ان کے ہاں عدل کا وجوب اور موتزلہ کے ہاں عقل کا وجوب اور اہل سنہ کے ہاں عقل کا وجوب اس میں فرق ہے ہمارے لوگوں میں سے جساس رازی رحمت اللہ علی نے احکام القرآن میں قَالَ لَا يَنَعْلُ عَهْدِ الظَّالِبِينَ پر بہت اچھا لکھا ہے کہ جب شہنشاہِ قائدات نے فرمایا کہ اِنِّ جَعْلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ہم نے پوری دنیا جو آئندہ آئے گی اس کی امامت تمہارے حوالے کی قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ اور اسے کہا اللہ میرے اولاد قَالَ لَا يَنَعْلُ عَهْدِ الظَّالِبِينَ اللہ نے کہا ظالموں تک یہ امامت نہیں پہنچے گی اس پہ جساس رحمت اللہ علی نے جو بہت بڑے ہنفی فقیبی ہیں اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے موتزلی ہیں انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم دین جس ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں تشریف لائے بہت مہربانی کی کرم فرمایا تو ان کے سامنے وہ فقہی مباحث اور وہ بھی عقیدے کی انہوں نے چھیڑ دی تو بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تو ہم نے جب ارز کیا کہ جساس ایسے ایسے لکھتے ہیں اور عقیدے کے موتزلی ہیں تو کوئی نو مسائل رکھے کہ یہ سب موتزلہ کے ہیں ہمارے اہل سنہ کے نہیں ہیں بڑے تحمل سے سنتے رہے اور آخر پر فرمانے لگے کہ میں نے جساس پہ زندگی میں جتنا کام کیا ہے میں نے ایک مرتبہ انہیں خواب میں دیکھا تو بہت روشن اور پر نور چہرہ تھا سفید بال تھے تو میں نے ان سے یہی بات کہی جو تم کہہ رہے تو بہت ہسے اور فرمایا کہ اللہ نے سب معاف کر دی سب چھٹی ہو گئی ایسے بڑے لوگ ان سے اپنے علم کے نتیجے میں کبھی کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ کی ذات درگزر کرتی ہے کہ بچے نے ساری رات تو محنت کی امتحان پاس نہیں ہو سکا تو اس نے قصر تو کچھ نہیں چھوڑی لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو مسلمات ہیں عقیدے کے ان پہ بھی اور یہ بھی نہیں ہے کہ خواب کوئی قطعی چیز ہوتی ہے یہ ایسی خیال میں آیا تو آپ سے ارز کیا تو جساس نے ظلم پہ لکھا ہے رحمہ اللہ اسی طرح ابو علی سینہ عقیدے میں مکمل اہل تشریعوں سے تعلق اور فقہ میں یہ اہل سنہ پہ عمل کرتے تھے اس کے معاصرین میں بہت بڑی یا سب سے بڑی شخصیت واللہ عالم مگر جہاں تک علم ہے اس نے ابو سعید رحمت اللہ علیہ تو ابو سعید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی یہ عبادت نیم شب اور یہ مراقبات اور یہ ذکر اذکار یہ معرفت الہیہ کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے عبدیت کے اظہار کے لیے گریہ و بکا اور یہ ساری ریاضت اور بولی سینہ کا فلسفہ اور اس کے علم اور اس کی محنت تو معرفت کے میدان میں آپ دونوں کہاں تک پہنچے تو فرمایا جس میدان میں ہم کھیل رہے ہیں اور جس میدان کے ہم کھلاڑی ہیں اور پہنچے ہوئے ہیں جس میدان میں وہ لی سینہ اپنی لاتھی سے اس کو ٹیک ٹیک کر چل رہا ہے میدان میں پہنچا ہے لیکن پھر بھی لاتھی کے سہارے چل رہا ہے کیونکہ آنکھیں نہیں ہیں یہ اقل کے ذریعے پہنچنا ہے اور وہ اللہ کی معرفت اس کے ذرائع اور ہے علم بھی پہنچاتا ہے لیکن علم جو اپنی ذات میں ادعا پیدا کرتا ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں جب تک یہ فنا اور یہ اس کو زبع کر دینا مکمل اس کی جان نہیں نکل جاتی ایک شمہ بھی اس بندگی کا اور اس معرفت کا نصیب نہیں ہوتا